جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے بری خبر ملتان کے محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق وزارت سہت نے خبردار کر دیا مالدین بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں وزارت سہت کی ہدایت جنوبی پنجاب میں نمونیا کے کاری وار بہاورپر کے مختلف سبتالوں میں مزید دو بچے جان کی بازی خار گئے روہ برز ہلاکتوں کی تعداد اکیاسی ہو گئی مزید آٹھ بچے ریپورٹ ملتان میں بھی دس بچے ریپورٹ موسمی تبدیلی یا کھانے پینے میں بیختے آتی بہاورپر کے مختلف سبتالوں میں گیسٹ ہو گئے تریسٹھ مریض ریپورٹ متحصرین میں بیس خواتین اور دس بچے بھی شامل میک میں سوشل ویلفئر مستحق مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے میں ناقام ایک سال گزر گیا پیشن ویلفئر سوسائیٹی کا قیام ممکن نہ ہو سکا کینسے کی مہمی ادویات اور انجیکشن مستحق مریضوں کو فراہم نہ ہو سکے مریضوں کی ریجسٹریشن کا عمل بھی تاخیر کا شکار رمضان میں بھی شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا ملتان کے یوٹلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آئے شہری خوار کہتے ہیں کہ عام مارکیٹ میں بھی وہی ریٹ ہے جو یہاں ہیں مہنگائی سے اچھی افتاری کرنا بھی خواب بن گیا آٹا چینی گھی کا بہران شہریوں کا امتحان بہاولپور کے یوٹلیٹی سٹورز پر سٹاک ختم پانچ سو سارفین کے لیے آٹھے کہ صرف سو تھیلے یوٹلیٹی سٹور کے باہر کے تارے بدنظمی اور تھکم پیل سے سارفین خور ملتان سمیں جنوبی پنجاب میں مہنگائی نے شہریوں کو پریشان کر دیا لسن ادرک چھے سو بھنڈی چار سو روپے کلو ہاری مرش تین سو بیس پیاس دو سو ٹماتر ایک سو بیس روپے کلو پرو نیگبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم عیسیٰ خیل کے شہری نے تحفظات کا اظہار کر دیا منبسند افراد خور راشن دینے کا اعظام کہا دن بھار انتظار کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں میاں والی میں چیئرمن مانیٹرنگ کمیٹی سابق ایم پی اے ملک فروز جویا اور ڈپٹی کمیشنر سجاد احمد خان زیر سدارت اجلاس نیگبان رمضان پیکج کی تقسیم اور ستھرہ پنجاب کے کاموں میں مزید تیز علانی کی ہدایت پنجاب میں مفت بائکس کی تقسیم لاغت دو عرب روپے تک پہنچ گئی حکومت پنجاب نے پچپن کروڑ روپے کی مزید گرانٹ منظور کر دی دس کروڑ روپے صرف تشہیر پر خرچ کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ عبد الرحمن کانجو کی جیت کا نوٹفیکیشن جاری عبد الرحمن کانجو دوبارہ گنتی میں فاتح قرار پائے اینے 154 لوتھرہ سے رانہ فراز نون کی جیت کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا گیا الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نششتوں پر نوٹفیکیشن جاری کر دیا مسلم نے اگنون کی ارکان کمل نمان اور سائمہ زاہد کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خانی اپوزیشن اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا رکن سبائی اسمبلی احمد خان اپوزیشن اور مہین ریاض قریشی کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ڈکلیٹ کر دیا گیا احمد خان پی پی میاوالی اور مہین ریاض قریشی ملتان سے رکن سبائی اسمبلی منتخب ہوئے سوشل ویل فیر ملتان کے زیر احتمام پاور ویل شیئر یونٹ کا قیام فنڈس کی کمی کے باعث تامیراتی کام سوستر اوی کا شکار تاہل امارت کا ساتھ فیصد کام بھی مکمل ہو سکا ٹی بی سہولیات فراہمی کے حوالے سے اہم اقدام تحصیل سبتال علی پر میں ٹراما سینٹری کی تامیز جائی ایم ایس کے مطابق ٹراما سینٹری جلد فال ہو جائے گا مزفرگر میں گنیشوہ اور طولیری نہر میں چھ ماہ سے پانی بن گیسانوں کو پریشانی کا سامنا فصلوں کو گندہ پانی لگانے پر مجبور دونوں نہریں گندگی سے اٹھ گئے زلہ ملتان میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن مختلف علاقہ سے چودہ بجلی چور تھر لیا گئے نادہ ہندگان کی طرف سے مضاہمت کا سامنا ایف آئی اے کا ہاؤسٹل پر چھاپا بجلی چوری پکڑی ملتان کی پارکس میں پوسیدہ سبرج پائیف لائن کا معاملہ ڈپٹی ڈیریکٹر پی اے چیرے واسا کو سبرج لائن بارے خط لکھ دیا یوسف رزا گلانی پارک اور لیڈیز پارک میں سبرج مسائل حل کرنے کی ہدایت ملتان کی اہم شہراہوں پر واقع سکول کی لسٹ طلب زلہ بھر کے چیف اگزیکٹیو آفیسرز کو ہدایت جانی چھوٹی کے اوقات کار میں پندرہ منٹ کا وقفہ رکھا جائے گا پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے امتحانات نتائش کا اعلان تیس مارچ کو کیا جائے گا ڈی پی آئی پنجاب کی جنوبی پنجاب بھر کے سکولز کو ہدایت گرلز گائیڈ وائل سکاوٹ کا ہونا لازمی کرا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیٹا مہیا کرنے کے کمہ ملتان جنوبی پنجاب بھر کے سکولز کو مراسلہ جاری سکولوں کی سیفٹی یقینی بنانے کا عظم جنوبی پنجاب کے نیجی اور سرکاری سکولز میں گیٹ کے باہر سیسٹیوی کیاملے لگانے کے کمہ جاری اساتحظہ کا ڈیوٹی روستر بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت ملتان میں دس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلایش آئیں گے ڈی سی ملتان نزوان قدی نے انصداد پولیو مہم قیفت طاقت دیا کہا پولیو کے قطرے پلانے کے لیے چار ہزار سے زائد موبائل ٹی میں تشکیل لی گئیں فنی تربیت کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے اچھی خبر پنجاب سکلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز نے تربیتی کورسز کا آغاز کر دیا ملتان سمیں جنوبی پنجاب کے آج شہروں میں ٹریننگ ہو گی پارکوں میں صفائی کی صورتحال کو بہتر کیا جائے فی ایش اے ملتان ستھرا پنجاب مہم کے تحت کا مرکز دی صفائی بارے ریپورٹ کرنے کے لیے تین نکنی کمیٹی تشکیل محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے جنوبی پنجاب میں شجرکاری ڈیپری کمیشنر ملتان نے پودھا لگا کر مہم کا افتتہ کیا گرلز ٹریننگ ٹیلٹا انسٹیوٹ بہاول پر میں پودھے لگائے گئے اچھ شریف میں ڈیویجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد زمان ورٹو نے پودھا لگایا خانپور اور لڈن میں بھی شجرکاری مہم کا افتتہ ٹی بی کے عالمی دن کے حوالے سے میاں والی میں وارک سی او ہیلتھ ڈاکٹر میاں کاشیف علی اور دیگر کو شکر علامات ظاہر ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت زمین بھر پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ملتان میں پانی کے عالمی دن کے حوالے سے اگاہی باؤ ایم ڈی واسا چودری محمد دانش اور ڈائریکٹر انجینڈن کی شرکت چائل پروٹیکشن بیورو کا ملتان میں رسکی اپریشن گھر سے بھاگے اور بھیکاری دس بچے حفاظتی تحمیر میں لیے گئے بچوں کو ٹی چوک شالیمہ ناظرن بائی پاس سوان چوک بہادرپور اور سبزی منڈی چوک سے حفاظتی تحلیر میں لیا گیا اور 23 مارچ یوم قراردار پاکستان کے سلسلے میں تقریبہ قائد اعظم اکیادمی ملتان میں مشارعہ کا احتمال شوراہ نے کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی کمیشن بہاورپور ناظر چھٹا نے نمائش بغوان روشنی کا سفر پاکستان کی کہانی تصاویر اور کتب کی زبانی کا افتادا کیا موسیقی